موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام اصول فقح سے متعلق دروز کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں اس سے پہلے کے درس میں ہماری گفتگو رخصت کے بارے میں چل رہی تھی رخصت ہی کے بعض دیگر مسائل کا ذکر ہم آج کے درس میں کرتے ہیں سب سے پہلی چیز رخصت کی قسمیں رخصت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے اباحت المحرم اور دوسری قسم ہے اباحت و ترکل واجب اباحت المحرم کا مطلب ہے کوئی چیز جو حرام ہے اس کو کرنے کی رخصت ہو یعنی جس چیز کو نہیں کرنا تھا شریعت کے اندر اس چیز کو کرنے کی اگر رخصت دی جائے تو اسے اباحت المحرم کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر حالانکہ یہ جو مثال ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق عقیدے کے باب سے ہے لیکن یہ اباحت المحرم ہی ہے جیسے کلمہ کفر کا بولنا اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو مجبوری کی حالت میں اقراح کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ رخصت کے اسباب میں سے ہے اگر کوئی انسان مقرح ہے تو اس کے لیے کلمہ کفر کا بولنا یہ جائز ہے جبکہ کلمہ کفر کا بولنا یہ حرام تھا تو حرام کو جائز کر دیا گیا رخصت کی بنیاد پر اللہ من اکرحا وقلبہو مطمئنم بالایمان اسی طرح سے مہتا کا خانہ مجتر کے لیے اگر کوئی مجتر اور مجبور ہے تو وہ مردار کھا سکتا ہے جبکہ مردار کھانا یہ حرام تھا فَمَنِ تُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو جو چیز حرام تھی وہ رخصت کی وجہ سے حلال ہو گئی اور جائز ہو گئی اسی طرح جیسے کی ایک مثال میں نے اس سے پہلے کے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی انسان مجتر ہے اور پیاس سے مر رہا ہے تو اس کے لیے شراب کا اتنا پینہ جائز ہوگا جس سے وہ اپنی جان بچا سکے تو جو چیز حرام تھی وہ اس کے لیے جائز کر دی گئی رخصت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے تو یہ پہلی قسم ہے یعنی جس میں کسی حرام چیز کو اس کے لیے جائز کر دیا جائے اس رخصت کی بنیاد پر دوسری قسم ہے کہ کوئی کام جس کا کرنا واجب تھا اب اس کا کرنا واجب نہ رکھا جائے اس کو رخصت دے دی جائے جیسے مثال کے طور پر نماز کی مثال ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی انسان کھڑے ہونے سے آجز ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے بیٹھ کر کے یا لیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث میں سل قائمًا فَإِن لَمْ تَسْتَتَ فَقَائِدًا فَإِن لَمْ تَسْتَتَ فَعَلَى جَمْ تو نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا واجب تھا لیکن کسی عذر کی بنیاد پر رخصت دی گئی اور اس واجب کو ساقت کر دیا گیا اس کو اجازت دی گئی کی کھڑے ہوئے بغیر وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو مثالیں ہم نے رخصت کے اسباب میں ذکر کی ہیں ان ساری مثالوں میں سے کسی بھی مثال کو آپ یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں جسے رمضان کے اندر جو ہے مسافر کے لیے روزے کو توڑنا روزے کو رکھنا یہ واجب ہے لیکن سفر کی وجہ سے اس کو رخصت ملی کی روزے کو توڑ سکتا ہے تو ایک واجب چیز کو نہ کرنے کی اس کو رخصت دی گئی یہ رخصت دینے کی دوسری قسم ہے تو پہلی قسم ہے کسی حرام کام جس کا کرنا جائز نہیں تھا اس کو کرنے کی اجازت دی جائے یا جو کام جس کا کرنا واجب تھا اس کو چھوڑنے کی رخصت دی جائے تو اس طرح سے یہ رخصت کی دو قسمیں ہوئی اس کے آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی جو رخصتیں ہیں جن میں سے بہت ساروں کا ہم نے ابھی ذکر کیا ان رخصتوں کو اختیار کرنے کا حکم کیا ہے ان رخصتوں کو کیا ہمارے لئے اختیار کرنا واجب ہے اگر کسی معاملے میں شریعت ہمیں رخصت دے رہی ہے تو کیا اس رخصت کو اختیار کرنا اور اس رخصت کے مطابق ہی عمل کرنا کیا ہمارے لئے ضروری ہے یا یہ کہ ہم اس رخصت کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس اعتبار سے رخصت کے چار مراتب یا چار درجات ہیں پہلا مرتبہ یا پہلا درجہ ان رخصتوں کا ہے جن میں انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو رخصت کو اختیار کرے چاہے تو رخصت پر عمل نہ کرے اس کو چھوڑ دے اور عظیمت پر عمل کرے اس کی کئی ساری مثالیں ہیں جیسے جمع بین السلاتین جمع بین السلاتین یہ مشقت اور عذر کی بنیاد پر جائز ہے لیکن اگر کوئی انسان چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے اور عظیمت پر عمل کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس رخصت کو اپنائے اور اسی پر عمل کرے اس کیلئے چھوڑنے کا اور کرنے کا دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہے دوسرا جو مرتبہ ہے رخصت کو اپنانے سے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ رخصت جس کو اپنانا اور جس پر عمل کرنا یہ افضل ہے یعنی چھوڑنے سے زیادہ افضل اس پر عمل کرنا ہے اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہم نے عمل کیا تو یہ افضل ہے جیسے مثال کے طور پر حالت سفر میں چار رکعت والی نمازوں کو قصر کر کے دو رکعت پڑھنا یہ مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ کرام کا فرمانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حالت سفر میں جو روبائی نمازیں ہیں چار رکعت والی نمازیں ان کو قصر کے ساتھ ہی پڑھتے تھے ہمیشہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے لہٰذا یہاں پر رخصت کو اپنانا اور رخصت کے مطابق عمل کرنا یہ افضل ہے لیکن اگر کوئی انسان جو ہے قصر نہ کرے وہ مکمل اتمام کر کے پڑھے پوری نماز پڑھے تو یہ اس کے لئے جائز ہے لیکن یہاں پر رخصت کو اپنانا یہ افضل ہے اسی طرح سے اگر کوئی انسان حالت سفر میں ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے سے اس کو مشقت لاحق ہوگی لیکن وہ مشقت ایسی ہے جس کو وہ تحمل کر سکتا ہے لیکن وہ مشقت ہے وہ ایسی مشقت ہے جس کا وہ تحمل کر سکتا ہے لیکن پریشانی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور رخصت کو اپنائے اگر وہ روزہ رکھے گا تب بھی اس کا روزہ رکھنا جائز ہوگا لیکن رخصت کو اپنانا اس کے لئے یہ افضل ہے تو یہ دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ ہوا رخصت کو اپنانے یا چھوڑنے کے اعتبار سے تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تفضیل اتر کے لئے رخصہ یعنی رخصت تو ہے لیکن رخصت کو چھوڑنا اور عظیمت پر عمل کرنا یہ افضل ہے جیسے مسافر ہی کی آپ مثال لیں جیسے کوئی مسافر ہے اور حالت سفر میں روزہ رکھنا اس کے لئے کوئی مشقت کی بات نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں اس کے لئے برابر ہے سیم حالت ہے چاہے وہ روزہ رکھے تب بھی اسی حالت میں رہے گا نہ رکھے تب بھی اسی حالت میں رہے گا تو ایسی صورت میں اس کے لئے افضل ہے کہ وہ روزہ رکھے ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا یہ ثابت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جو آپ کے اوپر واجب ہے اس کو اولے وقت میں اور اقربے وقت میں کر لینا یہ افضل ہے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کیونکہ انسان مستقبل میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کو نہیں معلوم ہے اس لئے جتنی جلدی ہو سکے وہ اس نیک کام کو انجام دے لے یہ بہتر ہے تو اگر کسی انسان کے نزدیک سفر میں روزہ رکھنا یا اس کو چھوڑنا دونوں حالتیں برابر ہیں تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ رخصت کو نہ اپنائے بلکہ عظیمت پر عمل کرے تو یہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں رخصت کو ترک کرنا اور عظیمت پر عمل کرنا افضل ہے چوتھا مرتبہ ہے رخصت کو اپنانا جہاں پر واجب ہے جہاں پر رخصت کو اپنانا واجب ہے آپ کو اگر رخصت دی گئی ہے تو رخصت ہی پر عمل کرنا ہے آپ عظیمت پر عمل نہیں کر سکتے جیسے کوئی انسان ہے اگر وہ سفر میں روزہ رکھے گا تو اس کو اتنی بڑی پریشانی آئے گی جس کو وہ تحمل نہیں کر پائے گا جس کو وہ انگیز نہیں کر پائے گا اگر اتنی بڑی پریشانی آ رہی ہے اس کو تو ایسا انسان اس کے لئے واجب ہے کہ وہ روزہ توڑ دے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس کے لئے رخصت پر ہی عمل کرنا یہ واجب ہے یا اور ایک مثال جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو حرام ہے تو اس حرام چیز کو کھا کر کے اپنی جان کو بچانا اس کے لئے واجب ہے یہاں وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم عظیمت پر عمل کریں گے جان جائے تو جائے وہ عظیمت پر عمل نہیں کرے گا بلکہ رخصت پر عمل کرنا اس کے لئے واجب ہوگا تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے تو یہ رخصت یا عظیمت پر عمل کرنے کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ مکلف کو بندے کو اختیار دوسرا درجہ یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا عظیمت پر عمل کرنے سے افضل ہوتا ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ رخصت کو چھوڑنا اور عظیمت پر عمل کرنا یہ افضل ہوتا ہے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا جہاں پر واجب ہوتا ہے جہاں پر وہ عظیمت پر عمل نہیں کر سکتا ایک مسئلہ اور ہے یہاں پہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی مسئلے میں رخصت موجود ہوتی ہے لیکن وہ کسی بھی وجہ سے چاہے ریا کی نیت سے یا کسی بھی ایک جو دینی تحمس ہوتا ہے کچھ لوگ کے اندر تحمس زائد اس کی بنیاد پر وہ ایک بینیازی کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں رخصت پر تو عمل کرنا ہی نہیں ہے وہ ایک جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصت ہے اس سے متعلق وہ اپنی بینیازی کا اظہار کرتے ہیں تو رخصت سے بینیازی کا اظہار کرنا یا اس کو اپنانے سے منع کر دینا اس کا کیا حکم ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے اپنی معصیت کے قریب جانا یہ ناپسند کرتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اپنایا جائے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک طرح سے یہ جو رخصتیں ہیں یہ ہم انسانوں کے لیے ہدیعہ ہیں نعمت ہیں اب اللہ کی کوئی نعمت ہے ہم اس سے بینیازی کا اظہار کریں یا اس کو اپنانے سے منع کریں تو یہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے اور ایک حدیث ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راویہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ سنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرن فترخ خصافی ہے کوئی رخصت والا کام اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے لگ رہا تھا کہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس سے تنزہ اور بینیازی کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی فقام خطیباً آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کیا بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ میں نے کسی عمل میں رخصت کا اختیار کیا اور رخصت پر عمل کیا تو اس کو ناپسند کر رہے ہیں اور اس سے بینیازی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے تنزہ کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور ان لوگوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف میرے دل میں ہے تو جب میں اس کو اختیار کر رہا ہوں تو یہ لوگ ناپسندیدگی کا اظہار اس کے تنزہ کیوں کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور خاص طور سے ان رخصتوں کے تین ہمیں تنزہ اور بینیازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ایک مسئلہ یہاں پہ اور بھی ہے جو انتہائی ضروری وہ یہ کہ فقہہ اور اصولین کے ہاں ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ وہ تطبع الرخص سے منع کرتے ہیں یعنی رخصتوں کے پیچھے بھاگنا رخصتوں کو تلاش کرنا اس سے منع کیا ہے علماء نے اور فقہہ نے اس سے منع کیا ہے کہ رخصتوں کو تلاش نہ کرو ان کے پیچھے مت بھاگو اس کا مطلب کیا ہے رخصتوں کو تلاش کرنا ان کا تطبع کرنا ان کے پیچھے بھاگنا اور ترے ترے کے بہانے تلاش کرنا اس کا مطلب کیا ہے یہ ناپسندیدہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا اس سے مراد اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصتیں ہیں نہیں اس سے مراد شریعت کے عدلہ کے ذریعہ سے جو رخصتیں ثابت ہیں اس سے مراد وہ رخصتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ علماء کے اقوال میں علماء کے بہت سارے فتاوہ ان کے اجتہادات پر مبنی ہوتے ہیں اسی طرح سے جو مذاہب فقہیاں ہیں ان میں بہت سارے مسائل میں اختلافات پائی جاتے ہیں کسی کے ہاں کسی مسئلے میں تھوڑی سی نرمی ہے کسی کے ہاں اسی مسئلے میں تھوڑی سی سختی ہے تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا قول یا کس کی رائے دلیل کے قریب ہے بلکہ وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کی رائے نرم اور آسان ہے کس کی رائے کے اندر سہولت اور آسانی ہے ہمارے لئے اس کی رائے لے لیتے ہیں اب پتا چلا کہ کسی مسئلے میں مثال کے طور پر مذہب مالکی میں نرمی ہے وہاں سے اس مسئلے میں لے لیا دوسرے مسئلے میں دیکھا کہ مذہب ہنبلی میں یہ نرمی ہے تو وہاں سے لے لیا اس کو دلیل سے کوئی مطلب نہیں ہے دلیل سے قطع نظر وہ صرف رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں اور جو نرمیاں اور سہولتیں موجود ہیں اختلافات کی بنیاد پر فقہ کے اقوال میں اس کو تلاش کرتے ہیں تو یہ یہاں پر مراد ہے تطبور رخص کو رخصتوں کے پیچھے پڑھنے کو جو ناپسندیدہ کہا گیا ہے اس سے یہ مراد ہے نہ کی وہ رخصتیں جو شرعی عدلہ سے ثابت ہیں یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جس کا تعلق احکام وضعیہ ہی سے ہے اس مسئلے کو اصولی اوصاف العبادہ بے اعتبار الوقت اللذی توعدہ فی ہے اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں کہ عبادتوں کے لیے ہماری شریعت نے اوقات متعین کی ہیں بہت ساری عبادتوں کے لیے بہت ساری عبادتیں موقت ہیں بہت ساری عبادتیں غیر موقت ہیں جیسا کہ ہم نے واجب کے اندر بھی ذکر کیا اور مندوب کے اندر بھی ذکر کیا کہ واجب موقت بھی ہوتا ہے واجب غیر موقت بھی ہوتا ہے اور مندوب کے اندر سننا مطلقہ ہوتا ہے سننا مقیدہ بے وقت بھی ہوتا ہے تو اس مسئلے کا تعلق اسی سے ہے کہ وہ عبادتیں جو کسی وقت کے ساتھ محدد ہیں معین ہیں اس کو وقت ہی میں کرنا ہے انہی عبادتوں کے متعلق یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے عدا اور قضا اور ععادہ کا عدا اور قضا اور ععادہ یہ اسطلاحات ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ فلا عبادت کا یہ عدا ہے یہ اس کا قضا ہے یہ اس کا ععادہ ہے تو اس کا کیا معنی ہے عدا کا مطلب ہوتا ہے کسی عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی مقررہ وقت میں اس عبادت کے کرنے کو عدا کہتے ہیں جیسے جو نمازوں کے لیے عوقات مقرر ہیں ہم انہی عوقات میں نمازوں کو پڑھ رہے ہیں تو یہ عدا ہے رمضان میں روزہ رکھنا یہ مقرر ہے اسی طرح سے جو سنتیں ہیں فجر سے پہلے دو رکعہ سنت ہے یا جو دوسری نمازیں ہیں کئی نمازوں سے پہلے یا بعد میں جو سننے رواتب ہیں ان کا وقت مقرر ہے کہ اس کو پہلے پڑھنا ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے اگر ہم انہی عوقات میں ان سنتوں کو پڑھ رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے سنت کی ادائیگی کی سنت کو ادا طریقے پر پڑھا تو یہ ادا کا معنی ہے دوسری اسطلاح ہے ادا کے مقابلے میں قضا قضا کا کیا مطلب ہے فعل العبادة المعقت بعد خروج وقتها المعین شرعن سواءن کانا لعدرین او لغیر عدرین کی شریعت نے کسی عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت مقرر نکل جانے کے بعد اس عبادت کو کرنا چاہے ایسا کسی عذر کی بنیاد پر کیا گیا ہو یا بغیر کسی عذر کی کیا گیا ہو جیسے نماز کے عوقات مقرر ہیں ہم نے کسی عذر کی بنیاد پر ہم سو گئے مان لیجئے ہم سو گئے اور وہ جو ہے وقت نکل گیا یا کوئی بھی عذر ایسا کہ ہم وقت پر نہیں پڑھ سکے یا ہم نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا حالانکہ ایسا کرنا گناہ ہے اب جب اس کا وقت نکل گیا اور ہم وقت نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھیں گے تو یہاں پر کہا جائے گا کہ اس نے قضا کیا جیسے کسی نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اب وہ بعد میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے تو جب بعد میں وہ رکھے گا تو یہ قضا کہلائے گا حیض اور نفاس کی حالت میں عورتیں روزہ نہیں رکھتی ہیں اب وہ بعد میں ان روزوں کو رکھیں گی تو اس کو قضا کہا جائے گا خلاصہ یہ کہ کسی بھی عبادت کو اس کے مقررہ وقت میں کرنے کو ادا اور اس کے مقررہ وقت کے بعد کرنے کو قضا کہتے ہیں چاہے بعد تک اس کو کسی عذر کی وجہ سے موخر کیا گیا ہو یا بغیر کسی عذر کے موخر کیا گیا ہو لیکن کسی عبادت کو بغیر کسی عذر کے اس کے مقررہ وقت سے موخر کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسا جانبوچ کے کر رہا ہے بغیر عذر کے تو وہ گنہگار ہے ایسے انسان پر پہلے تو یہ واجب ہے کہ وہ توبہ کرے جو گناہ اس نے کیا ہے اس سے دوسرے پھر وہ اس کا قضا کرے حالانکہ اس مسئلے میں خاص طور سے نماز کے مسئلے میں اگر کوئی نماز کو جانبوچ کر کے موخر کر رہا ہے وقت نکل جا رہا ہے تو وہ قضا کرے گا کی نہیں اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ بعد میں قضا نہیں کرے گا کیونکہ اس کا وقت مقرر تھا بعد میں پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ صرف توبہ کرے گا حالانکہ جمہور اہل علم کی رائی یہ ہے کہ اگر جانبوچ کی بھی اس نے موخر کیا ہے تو بعد میں وہ قضا کرے گا اور ساتھ میں وہ توبہ کرے گا تو دیکھئے عبادتیں دو طرح کی ہیں واجب اور مندوب عبادتیں جو واجب عبادت ہے اگر وہ اس کا وقت نکل گیا تو اس کا قضا کرنا واجب ہے جو مندوب عبادت ہے اگر اس کا وقت نکل گیا مقررہ وقت تو اس کو قضا کرنا یہ مندوب ہے تو جو حکم ادا کا ہے وہی حکم قضا کا ہے چاہے وہ واجب عبادت ہو چاہے وہ مندوب عبادت ہو مثال کے طور پر کسی کی فجر کی دو رکاتیں چھوٹ گئیں وہ نہیں پڑھ سکا اب ان کو وقت نکلنے کے بعد اس کو پڑھنا یہ مندوب ہے اس کے لئے جیسا کی پہلے مندوب تھا تیسری اسطلاح جو ہے اعادہ اعادہ کا مطلب ہے فعل العبادت مرتن اخرا سواء ان کانا لبتلانہا او لغیر بتلانہا کسی عبادت کو کر لینے کے بعد اس کو بعد میں دوبارہ پھر کرنا چاہے اس وجہ سے دوبارہ کرنا کیونکہ پہلی عبادت صحیح نہیں ہوئی تھی باطل ہو گئی تھی کسی وجہ سے یا اس کی پہلی عبادت صحیح تھی لیکن اس کے باوجود بھی دوبارہ وہ کر رہا ہے جیسے کسی انسان نے بغیر وضوع کے نماز پڑھ لیا پتا چلا کہ بغیر وضوع کے میں نے نماز پڑھ لیا اب جو ہے اس نماز کو اعادہ کرے گا جب تک اس نماز کا وقت ہے تب تک وہ اس میں اعادہ کرے گا اور اگر نماز کا وقت نکل جائے گا تو پھر وہ قضا کرے گا اور اسی طرح سے کسی انسان نے نماز پڑھی اور صحیح نماز پڑھی اس کی نماز ہو گئی کوئی کمی اس میں نہیں تھی لیکن بعد میں دیکھا اس نے کی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جماعت کی فضیلت کو پانے کے لیے جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ صحابی کو اللہ حکر نے ایک صحابی جن کی نماز چھوٹ گئی تھی کہاں کہ میں یہ تصدقہ لئی ہے تو اعادہ بھی انسان اپنی کی ہوئی عبادت کا کر سکتا ہے کسی فضیلت کو پانے کے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن میں عدہ اور قضا دونوں جائز ہیں جیسے نمازیں ہیں ان میں عدہ بھی جائز ہے قضا بھی جائز ہے بعض عبادتیں ایسی ہیں جن میں صرف عدہ جائز ہے قضا جائز نہیں ہے جیسے جمعہ کی نماز اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو ہم یہ نہیں کہیں گی کہ وہ قضا کرے گا بعد میں وہ زہر کی نماز پڑے گا وہ قضا نہیں کرے گا اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن میں قضا کرنا یہ واجب ہے عدہ جائز ہی نہیں ہے جیسے کوئی ماہواری اوالی عورت رمضان کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ قضا کرے وہ عدہ کر ہی نہیں سکتی چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ تو قضا ہے اور نہ تو عدہ ہے جیسے نوافل مطلقہ جو مطلق نوافل ہیں ان میں قضا اور عدہ نہیں کیونکہ اس کو کبھی بھی پڑ سکتا ہے اس کا وقت ہی مقرر نہیں ہے اور عدہ اور قضا کا تعلق یہ وقت سے ہے تو اس طرح سے یہ چار صورتیں بنتی ہیں اور آج کے درس کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اصول فقح کے مسائل کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں شکریہ گرم گرم موسیقی